مجلس اتحاد المسلمین نظام آباد ٹاؤن کمیٹی کی طرف سے دعوت افطار و تناول تام کا اعتمام کیا گیا اس دعوت افطار میں مہمان خصوصی کے طور پر جعفر حسین میراج رکنے اسمبلی ایم آئی ایم پارٹی نام پلی ہیڈراباد نے شرکت کی اور اس دعوت افطار کی صدارت مجلس ٹاؤن صدر شاکیل احمد نے کی اور دگر مجلس کارپوریٹر نے روزے داروں کا بھرپور استقبال کیا افطار مولانا واجد علیمی نے تمام عالم کے مسلمان اور پارٹی کے صدر وہ ایم پی اصدودی نویسی اور پارٹی کے حق میں دعا کی دعوت افطار پر ٹی آر ایس پارٹی کے لیڈر محمد پیاد اور پاپا خان نے بھی شرکت کی دعوت افطار میں کثیر روزے داروں کی تعداد دیکھی گئی بعد افطار نماز مغرب کا بھی لمرہ گارڈن میں احتمام کیا گیا بعد نماز مغرب روزے داروں کو تام تناول کا بھی انتظام کیا گیا نام پلی کے رکنے اسمبلی جعفر میراج حسین نے بتایا کہ مجلی سے اتحاد المسلمین نظام آباد کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی دعوت افطار کا اعتمام اور تناول تام کا انتظام کیا گیا ہے اور ساتھ ہی 23 ماہ کو پارلیمانی انتخابات میں بھاری اکسیجس سے جیت حاصل کرنے والے ایم پی اصدودی نویسی کو مبارک بات دی اور تمام عوام کا شکریہ آدھا کیا اس موقع پر ٹاؤن صدر شاکیل احمد کے علاوہ شیخ عظیم محمد عویس مصیب احمد محمد اجاز محمد ریاض محمد وحید اور روشن ٹی وی چیف ایڈیٹر محمد نعیم خمر کے علاوہ پارٹی کے کئی کارپوریٹر اور سیاسی خائدین کی بڑی تعداد موجود تھی الحمدللہ اس سال بھی رمضان منجل استعاد محمد کی طرف سے رمضان میں دعوت اتام وہ افتار کا اعتمام کیا گیا ہے جیسا کہ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے جماعت میں جناب آسل بن نویسی صاحب جس انداز میں جماعت کو لے کر چل رہے ہیں مسلمانوں کے حق میں جو سوالات جوابات جو دے جاتے ہیں اس کا جواب جس طریقے سے جاتا ہے یقینا مسلمانوں کے لئے جماعت بہت ہی فکر رکھتی ہے ساتھی ساتھ اور دوسرے بھی قوموں کو بھی لیتے ہوئے جماعت آگے بڑھئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ حصود نویس صاحب کے ہاتھ مضبوط ہو اور وہ ایسے ہی اس خوافلے کو جماعت کے آگے لے کر چلتے ہیں طالبم الحمدلہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں رمضان جیسا مہنہ عطا کیا ہے یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ آخری دہا رمضان کا چالو ہو گیا ہے قدس جس میں منجلس اتحاد المسلمین نظام و آباد کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی دعوات افطار کا احتمام کیا گیا ہے اس کے ساتھ تناول ہے تام کا یہ سلسلہ منجلس اتحاد المسلمین کے جتنے بھی ڈسٹرک کے اندر تنظیمیں ہوتے ہیں جہاں جہاں بھی ان سب نے ہر سال اسی طریقے سے ایک احتمام کیا جاتا ہے اور منجلس اتحاد المسلمین کے جانب سے شہر حدرباد کے امیل حضرات شرکت کرتے ہیں جس میں اللہ نے مجھے اب کی مرتبہ نظام آباد میں موقع دیا ہے میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آج میرا اور تمام نظام بات کی عوام کا افطار کرنے کا موقع جو لمرا فنکشن حال میں ادا کیا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ ہمارے روزوں کو خبول فرما ہمارے عبادتوں کو خبول فرما اور آنے والا جو وقت ہے اس وقت کے اندر تمام مسلمانوں میں جو بیچے نہیں ہیں اس میں بھائی چارگئی عطا فرما ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے ماہ مبارک رمضان کے مہنے میں سترہ رمضان یعنی تیویس میں کو جو ہندوستان کے پارلیمنٹ کے نتائج نکلے ہیں اس میں الحمدللہ نخیب ملت بیرسٹر اسزد الدین عویسی صاحب ایک بھاری اکثریت سے دو لاکھ بیسی ہزار سے زیادہ کی اکثریت سے منتخب ہوئے ہیں میں تمام ہندوستان کے جو بھی مجلس اتحاد المسلمین کے چاہنے والے ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے مہاراستہ سے اور انہاباد کی سرزمین سے امتیاز زلیل صاحب کو بھی کامیابی دیا ہے یہ اللہ کا کرم ہے دو ہزار ونیس کی پارلیمنٹ کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کے دو امپی انشاءاللہ موجود رہیں گے اور یہ اللہ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے میں تمام نظامبات کے صدر ہمارے شکیل صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں کا تہدل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اتنا بہترین نہ صرف انتظام کیا ہے بلکہ تمام لوگوں کو ساتھ بیٹھ کر افطار کر کر ان کے تنہ والے تعم کا بھی انتظام کیا ہے میری جانب سے پھر ایک مرتبہ آنے والے ٹائم پہ جو عید ہونی جا رہی ہے اس کی بھی میں مبارک بادی دینا چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ موسیقی